بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و حال محمد السلام علیکم میں اسٹرالجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے جس میں تمام زارڈک سائنس کی کمپیٹیبلیٹی ایک دوسرے کے ساتھ کہ ایک دوسرے بروج کے ساتھ آپ لوگ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے آپ ایک دوسرے کے کتنے اچھے دوست ہیں دشمن ہیں پیار محبت دوستی کس طرح سے آپ لوگ رہ سکتے ہیں اور گزار سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے کسی کو جیون ساتھی بنانا ہے کوئی دوست بنانا چاہتے ہیں بزنس پارٹنر بنانا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اس کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو شامل کرنا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام سے آپ کو ایک بہتر رہنمائی ضرور انشاءاللہ ملے گی اس کا سمپل سا ایک کلیا ہے جو اس وقت سکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو دو سیارے نظر آرہے ہیں جس میں سب سے پہلے مریخ ہے پھر شمس ہے اس کے بعد کمر ہے مشتری ہے لیب سائٹ کے اوپر دشمن سیارے جس میں زہرہ ہے زہل ہے اور سب سے نیچے غیر جانبدار سیارہ اتارت تو یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ برج اصد لیو جس کے بارے میں ہم نے آج گفتگو کرنی ہے کہ لیو والے افراد تمام زارڈک سائنس کے ساتھ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں یا کس طرح سے ہوتے ہیں برج اصد کا حاکم سیارہ شمس جو کہ رائٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آرہے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ برج اصد کی کمپیٹیبلیٹی برج احمل والوں کے ساتھ کس طرح سے رہتی ہے برج اصد کا حاکم سیارہ موجود ہے رائٹ سائٹ کے اوپر شمس اور برج احمل کا حاکم سیارہ محریخ وہ بھی موجود ہے رائٹ سائٹ کے اوپر تو دونوں دو سیارے ہیں ایک اچھا بزنس پارٹنر بن سکتے ہیں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں ایک اچھے لائف پارٹنر بھی یہ دونوں بن سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برج اصد کا حاکم سیارہ شمس موجود ہے رائٹ سائٹ کے اوپر اور برج سور کا حاکم سیارت زہرہ موجود ہے لیف سائٹ کے اوپر ایک دوست ہے دوسرا دشمن ہے دونوں بالکل بھی اچھی زندگی نہیں گزار پاتے اگر زندگی گزارتے ہیں فیملی پریشر بچوں کا پریشر معاشرے کا پریشر بہت سارے اسی قسم کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس کے تحت ان دونوں کو زندگی گزارنی پڑتی ہے اور ہمیشہ برج سور والے برج اسد کے تابع رہتے ہیں اور برج اسد والے اپنا حکم اور اپنا آرڈر ان کے اوپر چلانا چانتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جس کا حاکم سیارہ اطارت اور برج اسد جس کی ہم کمپیٹی بلیٹی دیکھ رہے ہیں تمام زارڈک سائنس کے ساتھ اس کا حاکم سیارہ شمس موجود ہے رائٹ سائٹ کے اوپر اور برج جوزہ کا حاکم سیارہ موجود ہے اطارت سب سے نیچے غیر جانمدار سیارہ تو برج اسد اور برج جوزہ والوں کی کمپیٹی بلیٹی ایک نیوٹرل کمپیٹی بلیٹی ہوتی ہے کہ بہت سارے معاملات میں اچھے ہوتے ہیں سپورٹیو ہوتے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہیں ایک دوسرے کو تعاون جو ہے وہ اپنا پیش کرتے ہیں لیکن کچھ معاملات کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اپنے اصولوں سے بلکل نہیں ہٹتے اور برج جوزہ والے اگر برج اسد والوں کے ساتھ تھوڑا سا بھی ان کو کمپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں تو برج اسد والے فوراں ان کو یا تو ڈانڈ دیتے ہیں یا اپنی دھاک ان کے اوپر ضرور جام آتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں برج اسد کا جو تعلق ہے برج سرطان کے ساتھ برج اسد کا حاکم سیارہ شمس موجود ہے رائٹ سائٹ کے اوپر اور برج سرطان کا حاکم سیارہ موجود ہے کمر رائٹ سائٹ کے اوپر دونوں دو سیارے ہیں اچھی زندگی گزارتے ہیں اچھے لائف پارڈنر ہوتے ہیں اور اگر دونوں کا کمبینیشن ہو تو برج سرطان کی وجہ سے برج اسد والے افراد اپنی زندگی کو برپور زندگی گزارتے ہیں اور ان کی وجہ سے کبھی بھی بڑے نہیں ہوتے ہمیشہ دنیا میں کیا لیٹس چل رہا ہے کیا نئی انویشنز ہیں برج سرطان والے ہمیشہ برج اسد والوں کو ایکٹیو اور انیجاٹک رکھتے ہیں ان دونوں کا بڑا اچھا ساتھ رہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برج اسد والوں کی کمپیٹیویٹی برج اسد والوں کے ساتھ دونوں کا حاکم سیارہ شمس یہاں پہ یہ چیز بڑی امپورٹن دیکھنے کی ہے کہ دونوں کا سیارہ شمس ہے یہاں پہ میں ایک چیز کوٹ کرتا چلوں کہ ایک جنگل کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے دونوں اپنے اصولوں اپنے قائدوں کے پکے ہوتے ہیں اگر کوئی ایک شخص دوسرے کے اوپر اپنا حکم چلانے کی کوشش کرے گا تو دوسرا بغیر کسی وجہ کے اس کو قبول کبھی بھی نہیں کرے گا اگر اس کے اندر کوئی اس کا فائدہ ہے اس کو مد نظر دیکھتے ہوئے پھر دوسروں کی بات ماننے کی وہ کوشش کریں گے تو اس لحاظ سے اگر برج اسد کی کمپیٹیویٹی برج اسد والوں کے ساتھ دیکھی جائے تو تھوڑی سی کمپیٹیویٹی ہے کہ ایک دوسرے کو ساری زندگی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں باتے پھر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں برج سملہ جس کا حاکم سیارہ آتارت ہے اس کی کمپیٹیویٹی برج اسد والوں کے ساتھ تو برج اسد کا حاکم سیارہ شمس موجود ہے رائٹ سائٹ پہ اور برج سملہ کا حاکم سیارہ آتارت موجود ہے غیر جانبدار سیارہ جو کہ سب سے نیچے آپ لوگ کو نظر آ رہے تو دونوں کی کمپیٹیویٹی ایک نیوٹرل کمپیٹیویٹی ہے دونوں ایک دوسرے کے اچھے جیون ساتھی بن سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو نئی راہ نیا راستہ نئی گفتگو نئی باتیں کرتے ہوئے زندگی کو اچھے اور بھرپور طریقے سے گزارنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج میزان جس کا حاکم سیارہ موجود ہے لیف سائٹ کے اوپر دشمن سیارے میں اور برج اصر جس کا حاکم سیارہ موجود ہے شم سے رائٹ سائٹ دو سیارے میں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے انٹی پلانٹس ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کمپیٹیویٹی بلکل بھی میچ نہیں کرتی ماں سوائے رومانس کے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رومانٹک ضرور ہوتے ہیں لیکن جب وہ لمحہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج اکرب جس کا حاکم سیارہ مریخ موجود ہے رائٹ سائٹ کے اوپر اور برج اصر کا حاکم سیارہ شمز موجود ہے رائٹ سائٹ کے اوپر دونوں دو سیارے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بڑی اچھی کمپیٹیویٹی ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس کی کہ برج کاؤس کا حاکم سیارہ مشتری موجود ہے رائٹ سائٹ پہ اور پھر اس کے بعد برج اصد جس کا حاکم سیارہ شمس موجود ہے رائٹ سائٹ پہ دونوں دو سیارے ہیں اچھی کمپاٹیبلیٹی ہے اور دونوں کا کمبینیشن بڑا روحانی قسم کا کمبینیشن ہوتا ہے کہ ایسی باتیں ایسی گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے جو اس دنیا کی نہیں ہوگی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے دنیاوی اور آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ ہم نے آگے جو اپنی زندگی گزارنی ہے اس کو کس طرح سے پلان کریں پھر اس کے بعد گفتگو کروں گا برج جدی جس کا حاکم سیارہ ہے زہر جو کہ لیف سائٹ پہ موجود ہے برج اصد کا حاکم سیارہ شمس موجود ہے رائٹ سائٹ پہ دونوں انٹی پلانٹس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بلکل بھی اچھی کمپیٹیبلیٹی نہیں ہوتی بہت کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزارے لیکن اکثر برج جدی والے خاموش ہو جاتے ہیں اور برج اصد والے بھی خاموش ہو جاتے ہیں لیکن دور ہے تو ایک دوسرے کا خیال ہے پاس ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج دلف کی جس کا حاکم سیارہ زہر موجود ہے لیف سائٹ کے اوپر اور برج اصد کا حاکم سیارہ شمس موجود ہے رائٹ سائٹ کے اوپر دونوں انٹی پلانٹس ہیں بلکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی کمپیٹیبلیٹی نہیں ہے بلکہ اگر میں آسان لفظے میں بولوں تو برج اصد والوں کے ہاتھ نہیں آتے برج دلف والے برج دلف والے اپنی زندگی ازادانہ طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں کسی کے انڈر یا تابع رہ کے زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے اگر ان کا مفاد نہ ہو تو پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج حود پائسز کی جس کا حاکم سیارہ مشتی موجود ہے رائٹ سائٹ پہ اور برج اصد جس کا حاکم سیارہ موجود ہے رائٹ سائٹ پہ دونوں دو سیارے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزارتے ہیں اور بلکہ اچھی زندگی نہیں گزارتے دوسروں کو ایک مثالی کپل من کے بھی دکھاتے ہیں کہ ان کے درمیان جو پیار محبت ہوتا ہے اس کی دنیا تعریف کرتی ہے یہاں پہ ایک اہم اور امپورٹن بات میں یہ بتاتا چلوں کہ برج اصد جس کا حاکم سیارہ شمس ہے اور پورے نظام شمسی میں شمس ایک واحد پلانٹ ہے جو تمام کے تمام سیاروں کو انرجی پروائیڈ کرتا ہے برج اصد والوں کی پریزنس دوسروں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے آپ جس بھی محفل میں جائیں گے وہاں کی جان ہوں گے آپ کے بغیر لوگوں کی گیدرنگ جو ہے وہ ادھوری ہوگی آپ کے بغیر لوگوں کا ساتھ ادھورہ ہوگا آپ ہوں گے تو زندگی ہوگی آپ کی وجہ سے لوگوں میں انرجی اور طاقت ہوگی یہ علم نجوم کے حوالے سے کچھ سرسری سی نظر تھی جو میں نے تمام زورڈک سائنس کے حوالے سے بتائی کہ ان کی کمپیٹیبلیٹی برج اصد والوں کے ساتھ کس طرح سے ہوتی ہے لیکن یہ ایک تجزیہ تھا میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے کہ وہ اپنی زندگی کو ایک اچھی اور مثالی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور دوسروں کے لیے مثال بنیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی